اسلام علیکم می یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ ہوب سو یو آر فائن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کھٹی اور چٹخارے دار بندی بنانے کی آسان سی ریسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں ہاف کے جی ہم نے کٹی ہوئی بندی لے لی اس کو بالکل لائٹ سا فرائی کرنے کے بعد اس میں 3 میڈیم سائز آنینز 3-4 ٹوماٹوز 4-5 گرین چلی ریڈ چلی پاورڈر ترمیک پاورڈر سالٹ 5-5 کنور کیوب لیکن اس میں جو مین انگریڈیٹ ہے وہ ہے کٹی ہوئی کھٹی ام بھی بندی کو لائٹ سا فرائی کرنے کے بعد ساری کٹی ہوئی چیزیں اور مسالہ جات اس میں ایڈ کر دیئے اور اچھی طرح سے مکس کر دیا ہر گر کا بندی بنانے کا اپنا اپنا سٹائل ہے اللہ پاک ہم سب کے رزق میں علم میں اضافہ فرمائے اور میری امہ کو جنت میں جگہ دے وہ اس سادہ سے طریقے کے ساتھ بندی بنایا کرتی تھی ہم لوگ اس کو مزید چٹھارے دار بنانے کے لیے اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سسٹر مجھے کہہ تھی کہ نہیں سرکہ نہ ڈالنا کیونکہ بچوں کے گلے خراب ہو جائیں گے تو میں نے سوچا یہ کٹی ہوئی کٹی امبیاں ڈال کے بچوں کے گلے خراب کر دیتے ہیں آج کل ہمارے علاقے میں گیس کا بھی بہت زیادہ پرابلم ہے اس لیے یہ میں نے ساتھ ہی ایک بوائل کر کے اس کی کٹنگ کر لی کیونکہ اس کو گانشنگ کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کو دم پر رکھ دیا اور گیس بھی سوچ رہی تھی کہ باجی تو آج کل کیڑے کام لگ گئی ہے یہ میں نے دم ہٹایا ہی تھا کہ گیس چلی گئی اور ہماری بندی بھی تقریباً تیار ہو گئی ہے اس کو سرف کرنے کے لیے بھی میں نے مٹی کے ہی برطن یوز کیے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر مٹی کے برطن استعمال کرتے ہیں یہ سنت رسول بھی ہے اور اس میں شیفہ بھی ہے یہ گانش کی ہوئی بندیج لو جدود سوڑے کے ساتھ تیار ہے آپ میری چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ